قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے عام مسلمان نہیں ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہے گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنتِ حدا ہے یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی اگر اسے چھوڑ دو گے تو پرپاد ہو جاؤ گے رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آکے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ ہی مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے صحابہ اکرام کو اہل بیت کو کم معلوم تھا کہ ایسی عمد میں آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق ارزول ہونے کا دعوت کرے گی اور رباد ایک نہیں پڑے گی